بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماریاز کچن میں آپ کا ویلکم ہے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے اس طرح سے آپ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو دیکھ سکیں گے ماریاز کچن میں میں آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں انڈے کا میسوک یا انڈے کا حلوہ جو آپ کہنا چاہیں اس کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں لے رہی ہوں دیسی گی ہے یہ دیسی گی بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے یہ میں نے ٹو کپس لیا ہے اسی کے ساتھ میں شگر لے رہی ہوں یہ بھی تقریبا ٹو کپ کے قریب ہے اور ایگز ہیں ون ڈیزن ہیں ایکچلی جو ایگ کی کانٹیٹی ہوگی اس کے حساب سے ہم گھی کو اور چینی کو میجر کریں گے اسی کے ساتھ کچھ ڈرائی فروٹ ہیں آپ کی مرضی کے مطابق میں نے اس کے اندر بادام کھوپرا پستے آخروٹ لیا ہیں اور ساتھ میں میں تین سے چار ادھ lilga لے رہی ہوں جن کو میں کوٹ کے حلوے میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے اب ہم انڈوں کو ایک ساتھ پھیٹ لیں گے ایک ایک کر کے میں اس کے اندر تمام انڈے ملا رہی ہوں اور ان کو بیٹ کر کے میں ان کی میجرمنٹ کروں گی تاکہ پھر اسی حساب سے میں چینی اور گھی کو ایڈ کر سکوں حلوے میں یہ دیکھئے میں تمام انڈے ایک ساتھ مکس کر رہی ہوں اور اب جب یہ مکس ہو جائیں گے تو اب میں اس کو میجر کروں گی یہ دیکھئے یہ ایک ون سمال جگ بن گیا ہے تقریبا اب اسی ریشو سے ہم دونوں چیزیں ڈالیں گے جس میں گھی اور چینی ہے ون سمال کپ ہی اب میں اس کے اندر چینی ڈالوں گی اور ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی گھی ڈالوں گی یہ ریشو جو ہے یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیکھئے ون سمال جگ چینی ون سمال جگ گھی اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید گھی کی کانٹیٹی بہت زیادہ ہے بہت جب یہ پکتا ہے تو یہ اس کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے اب میں اس کو پہلے تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اب میں اس کی کوکنگ سٹارٹ کروں گی یہ بلکل سلو پروسس ہے بہت دھیمی آنچ پہ پکتا ہے اور تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ لیتا ہے اسی وقت میں اس کے اندر الائچیوں کو کوٹ کے ایٹ کر رہی ہوں اب یہ دیکھئے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی سارا اس کے اندر مکس ہو چکا ہے چینی بھی ڈیزولف ہو گئی ہے بس ہمیں اس کو کنٹینیو چلانا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ اس کے اندر وہ سکرمبل ایک والی شیپ آ جاتی ہے یہ دیکھئے یہ آدھے گھنٹے بعد اب یہ کافی حد تک دانے دار ہو گیا ہے اور جو ہے یہ اس میں سے اس وقت بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے دیکھئے ہم اس سارے پروسس کو بہت سلو کر رہے ہیں سلولی سلولی یہ میں آپ کو ہر دس پندرہ منٹ بات کی بتا رہی ہوں سٹیج کی کس طرح سے ہے اب یہ تقریباً ایک گھنٹے بعد ہے ایک گھنٹے بعد یہ دیکھئے کلر بھی چینج کر رہا ہے اور یہ دانے دار بھی ہو چکا ہے ہمیں اس کو ڈاک براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا سا گولڈنش براؤن کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر اور اپنی کوکنگ پروسس چولہ بند ہونے کے بعد بھی تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک چلتا رہتا ہے یہ کافی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے انڈے تو یہ اس کے بعد بھی کافی دے تک پکتے رہتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ تقریباً بلکل ریڈی ہے اب میں ہائی فلیم کروں گی اور صرف اس کو کلر دوں گی یہ دیکھئے اس طرح کا مجھے گولڈن براؤن کلر چاہیے اب میں نے چولہ کو تیز کیا ہوا ہے اور صرف میں اب اس کو کلر دے رہی ہوں دو سے تین منٹ تک یہ بلکل ریڈی ہے میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی آپ چاہیں تو اسے کسی تھال میں نکال لیں یا چاہیں تو اسی طرح کی کسی ڈش میں سیٹ کریں یہ ابھی جس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ گھی تھوڑا زیادہ ہے بٹ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ابھی سارا ایبزورپ کر لیں گے انڈے اور اگر آپ اس میں گھی کم ڈالیں گے تو پھر اس کے پیسز ٹکڑے نہیں بنیں گے وہ چورا سا بن جائے گا اس لئے ہمیں یہ کانٹیٹی کا اور میجنمنٹ کا خاص خیال رکھنا ہے اب میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے سٹیچولا کی مدد سے اور اسی وقت اب میں گرم کے اوپری تمام ڈرائی فروٹ ڈال رہی ہوں یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہے آپ جو ڈالنا چاہیں یہ سارا کچھ ہم نے جل سے جل کرنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی سیٹ ہونے لگ جاتا ہے اب میں اسی وقت اس کے اندر کٹ لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو سکوئر پیسز میں کیجئے چاہیں تو ڈائمنڈ شیپ میں کٹ کر لیجئے بس اب درمیانے سائز کے اس کے اندر کٹ لگائیے اور کٹ لگانے کے بعد اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ریس دیجئے گرم گرم میں اس کو نہ نکالیے گا ورنہ یہ سارے ٹوٹ جائیں گے اب دیکھیں میں اس کو کٹ لگا کے اب آدھے گھنٹے بعد اس کے پیسز نکالوں گی یہ دیکھیں آدھے گھنٹے بعد یہ ماشاءاللہ بلکل سیٹ ہو چکے ہیں گھی بھی اچھی طرح سے ایبزورب ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھے سے پریزنٹیبل ہیں انجوائی کیجئے اسے بنائیے سردیوں میں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے